اسلام علیکم ویورز پاک ٹیوب میں خوش آمدید آج کی ہماری ریسپی جو ہے وہ آلو چکن کا پلاو ہے جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹس کریں انگریڈینٹس ہیں اس فریسپی کے آدھا کلو ہم نے چاول لیے ہیں آدھا کلو چکن ہے اور آدھا کلو آلو ہیں جن کو ہم نے دھو کے اچھی طرح اس شیپ میں کاٹ لیا ہے چھوٹے سائز کی ایک ہم نے پیاز لی جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے لہسہ ندر کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون تین سے چار عدد گرین مرچے ہیں جن کو ہم نے پیس لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر ہے جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے چار عدد لانگ ہیں ایک چھوٹکی کالی مرچ ہے ایک چھوٹکی زیرہ ہے ایک چھوٹکی ہمارے پاس جو ہے وہ ثابت دھنیا ہے ایک چھوٹکی حلدی ہے ایک ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی جو ہے صورخ مرچ ہے ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون صورخ مرچ ہے اور آدھی پیالی آئل کا ہم استعمال کریں گے بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آلو چکن کا پلاو بنانے کے لیے ایک دیچ کی میں ہم نے آدھی پیالی آئل لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں چکن کو فرائی کریں گے چکن ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں جو ہے وہ تیاز سامل کر دیا اب اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے چکن اور ہمارا پیاز ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو حیثن ادھر کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیا گرین میرچوں اور ٹیماٹر اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ نمک میرچ ہلدی زیرہ لونگ سابت دھنیا خوٹی ہی سورخ میرچ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آلو وہ ایڈ کریں گے نمک مرچ چلدی زیرا سکٹی ہوئی مرچ لانگ سب کچھ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور بعد میں آلو جو ہیں وہ شامل کر دیں گے آلو میں نے شامل کر دیا ہے اب ہمیں اس کو فرائی کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے پھر اس میں پانی شامل کر دوں گی آدھا کلو ہمارے چاول ہیں تو ہمیں ایک کلو پانی جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے 15 kg چاوال تھے اور 1 kg پانی جو اس میں شامل کر دیا ہے تب تک ہم چاوالوں کو دھول لیتے ہیں جب تک پانی جو ہے وہ ہمارا بوائل ہو جاتا ہے چاوالوں کا پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں شاوال جو ہے وہ شامل کر دیں گے چاوال شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر کے رکھتے ہیں جب پانی کا لیول کم ہوگا تو ہم جو ہے ان کو دم دے دیں گے چاولوں کا پانی جو وہ کم ہو چکا ہے اب دس منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے دس منٹ کے دم کے بعد جو ہیں چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ہماری بہت ہی مزے دار سی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آلو چکن پلاو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ